مینا تو صرف یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ enough is enough مت کہیں سرجیکل سٹرائک کا منصوبہ بنایا تو بنا کے اطلاع دیں تاکہ میں فخر پہ کھڑا ہوگئی یہ کہوں کہ ہاں بھی ادنان یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ہوای حملے کر دو افغانستان کے اندر جہاں سے یہ لوگ آئیں ان کے ٹیرر کیمپس کو وڑا دو پاکستانی ائر فور جائے جو دہشتگرد ہیں حمل آور ہیں وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں ریاست پاکستان یہ جنگ جیت چکی ہے صرف اعلان باقی ہے پاکستان کے پاس اب ڈرون کی پیپلیٹ بھی ہے وہ ٹارگٹیڈ اس طرح کی کاروائی بھی ہو سکتی ہے اور جس طرح سے ایک نئی تنظیم وہاں پہ ٹی ٹی پی کے ایک اور لانچ کر دی گیا ہے جہاد اسلام پاکستان کی نام کی ایک جس کو کہتے ہیں پارٹی تنظیم جہاد پاکستان تحریک جہاد پاکستان کے نام کی انہوں نے کہاں بیزار ہو گئے ہیں لوگ آپ اور انہوں نے تو آپشنز بھی سامنے رکھی ہیں باتچیت کریں اور اگر باتچیت میں کوئی بریک تھو نہیں ہوتا تو پھر ٹیک دا وار انٹو دیئر لینڈ اب پاکستان بولتا ہے ہم افغانستان کے اوپر حملہ کریں گے تمہاری اوقات ہے دم ہے تمہارے اندر تم اتنے بڑے ٹٹے ہو کہ تم افغانستان کے اوپر حملہ کرو گے دم ہے تو کر کے دیکھاؤ اور اس حملے کے بعد دہشت گرنوں نے خطرناک ویڈیوز جاری کی ہے جو کہ اس حملے کی ویڈیوز ہیں جو طالبان گورویٹ ہے وہ بھارت سے تیجز خریدے کے لیے سوچ رہی ہے کتنی ترانوے ہزار پینٹے اتھاری تھی نا تمہاری ترانوے لاکھ پینٹے نہ اتھار دی افغانستان کی طالبان نے تو پھر بولنا کہ بھائی تم لوگ تم گلت بول رہے تھے طالبان نے بھارت سے تیجز خریدا یہ پاکستان کا کیا ہوگا اب افغانستان میں ٹی ٹی پی کہا ہے بھائی ٹی ٹی پی تمہیں تمہارے ساتھ جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی میچ کھیل رہا ہے پاکستان کے اندر تو اس کا ہم سے کیا لینا دینا کل ٹی ٹی پی نے دوستو ایسی سینچری ماری ہے پاکستان کے اندر اور یہ تو ابھی یہ اسی ٹائم کی تاجی کبرتی اب پاکستان بولتا ہے ہم افغانستان کے اوپر حملہ کریں گے تمہاری اوقات ہے دم ہے تمہارے اندر تم اتنے بڑے ٹٹے ہو کہ تم افغانستان کے اوپر حملہ کرو گے دم ہے تو کر کے دیکھاؤ یہ تو تم تب سے بول رہے ہو جب سے ٹی ٹی پی بنا ہے اور تب سے افغانستان کی سرکار چینج ہوئی ہے تالبانہ ہے تم یہی بول رہے ہو افغانستان کے اوپر حملہ کریں گے تم کر کے تو دیکھاؤ میرے بھائی یہ جو تھوڑے بہت تم لوگ آج ہندوستان افغانستان کے میچ دیکھتے ہو میچ دیکھنے کے بعد ہستے ہو اگر افغانستان ہندوستان ہار جاتا ہے یہ بھی تم لوگوں سے نہ چھٹوائے تو پھر ہمارا نام بھی پٹان نہیں تمہاری اوقات ہیں میں ماننے کو طبق نہیں ہوں کہ جن کو ہم نے ہوسٹ کرتے رہے جن پہ ہم نے وقت وقت بلے کہیں کہ آئیے بسم اللہ کیجئے ایسا کریں آپ ایسا کریں چونکہ آپ کا شغل ہے آپ کو جہاد کی عادت ہو چکی ہے آپ اس سے باز نہیں رہ جاتے تو اکثر اوقات سر وہ شوق ہم سے پورا کر لیا کریں یہ کریں کیا بات کر رہے ہو تم میرے جو بچے کل جو ہیں بھائی وہ جن ماں کے بیٹے ہیں ان کا کیا قصور ہے آپ ان کو کیا ہو یا نہیں کیا وہ ہم نے مربانے کے لیے رکھتے ہوئے ہیں مابی so ڈپلومیسی فیل ہوگی آپ کے ڈپلومیسی ہیس فیل اب جو اگلا اپشن ہے اس اپشن کا رییکش وہ اگلا اپشن جو ہے وہ میں تو ایک تو کالیفائیڈ نہیں ہوں میں نے تو کال ایک پاکستانی کی طور پر اپنے جذبات کا احسار کیا تھا ہنٹ کیا ہے کامران صاحب نے سرجیکل سٹائک سرجیکل سٹائک کی بہت جیہ ہندوستو تو جیسا کی پاکستانی میڈیا چرچہ کر رہا ہے پاکستانی جو لوگ ہیں انہیں اس سمیں بہت پیڑا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے افغانستان پر ایرش ٹائک ہو جائے کیونکہ ابھی ایک آتن کی سنگٹن نے ان کی آرمی پر حملہ کیا 20 سے 25 جوان ان کے مارے گئے تو اب ایج جیہ چاہتے ہیں کہ اب صحبابے کے اس میں ہاتھ تحریک تالیبان پاکستان کا ہی ہونا ہے اب جیسے کہ یہ بھارت میں آتن کی حملہ ہوتا ہے اور اس سے پاکستان کا کنیکسن نہ ہوئی یا سنبھب ہے اور ایسا ہی پاکستان میں ہو رہا ہے کیونکہ جو سب سے پرمک کہہ سکتے ہیں جو ٹاپ کا آتن کی سنگٹن تحریک تالیبان پاکستان اس کا سمبند بھی افغانستان سے ہے افغانستان میں اس سمیں جو تحریک تالیبان کی تھی کی جیسے ہی تالیبان افغانستان کی ستہ ہمیں کابل ہوتا ہے تو یہ ہمیں ایج ملے گا کیا ملے گا کہ جتنے بھی آتن کی شنگٹن پاکستان میں اس سب کو اٹھائیں گے اور افغانستان میں شپٹ کریں گے اب افغانستان سے چلے گا ٹیرریشٹ ریکٹ وہیں سے بھارت کے خلاب سڑے انتر دنیا بھر میں سڑے انتر کریں گے پاکستان کو بالکل کلین کر دیں گے یہاں پہ آتن کی ایک بھی نہیں بچے گا تو ایف اٹی ایف کی گریلشٹیں بھی بچ جائیں گے آئے میں بھی لون دینے لگے گا دنیا بھر سے سمبند بڑیا ہوں گے تو تھوڑا ان سے بھی لون ملتا رہے گا اور باقی کا ٹیرریشٹ کا کوششٹم ہی نہیں ہوگا ٹیرریشٹ اب افغانستان میں شپٹ کر دیں گے ان کا یہی پلان تھا لیکن انہیں پتا نہیں تھا ہلیری کوئنٹن نے کہا تھا کہ بھیا آتنگ کہ وہ ساپ پالوگے تو یہ سوچو کہ پڑوسی کو ہی ڈسے پڑوسی کو بھی ڈسے گا ایسی بات نہیں ہو لیکن آپ کو بھی ڈسے گا ساپ اتنا سمیدار رہی ہوتا ہے وہ کہ آپ نے پال لیا تو آپ کو نہ ڈسے ساپ ہے وہ تو ڈسنا ہے ساو بھر سے اب ان لے تیار کیے کسے ٹیرریشٹوں کو ٹیرریشٹوں کو سکھائے گیا کہ جہاں جانا ہے وہاں تمہیں سریعت لانا ہے سریعت قانون یہ جہاں بھی جاؤ دنیا بھر میں دنیا بھر میں اب ان لوگوں کو سریعت لانا ہے تو سو بھاوے کے جس نے سیکھا ہے وہ سب سے پہلے دیکھے گا کہ پاکستان میں تو سریعت چلی نہیں رہی ابھی افغانستان میں تو وہ سریعت ہی چلا رہا ہے کسی نے چوری کی اس کے عادی کاٹ دیے کسی نے کچھ اور کیا اسے گولی مار دی کچھ عجیب طرح کی ان کو سجھائیں دیتے ہیں یہ ہوتا ہے سریعت قانون کے ساب سے لیکن پاکستان میں تو ہوتا نہیں ہے تو جو پاکستان میں آتنگ کی ہیں جنہیں اسی طرح سے ٹرینڈ کیا گیا تو وہ تو کہہ رہا ہے کہ پہلے پاکستان کی گورنمنٹ کو ہٹاؤ اور یہاں سریعت قانون لگاؤ دنیا میں بعد میں دیکھیں گے تو انہیں کہہ سکتے ہیں کہ الٹا پڑ رہا ہے داؤ انہوں نے سوچا تھا کہ بھارت کو نقصان ہوا اس سے بھارت تو ابھی سمل گیا ہے بھارت نے تو کہہ سکتے ہیں کہ قسمت ٹھیک تھی نرہن موضی جیہنسا لیڈر مل گیا انہوں نے پورے دیش کو کئی خطروں سے بچا لیا ہے اور وہ بکاس کی اور آگے بڑھ رہے ہیں لیکن پاکستان اس گرک میں جا سکا ہے جہاں سے نرہن موضی جیہنسا لیڈر بھی بہار نہیں نکال سکتا پاکستان کو کیونکہ انٹھان میں پرسی پر تیسط آبادی کو انہوں نے سریعہ والا ٹرینڈ کر دیا ہے اب سبی کو سریعہ چاہیے اب پاکستان کی جو سرکار ہے اسے ہٹانا چاہتے ہیں یہ جو تحریک تالیبان پاکستان کا جو سب سے بڑا سنگٹا ہے اس کا کئی جگہ برچسپ ہے اچھا کاسا علاقہ پر کب جا ہے ان کا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرکار اٹھے اور ہم بیٹے وہاں پر حالانکہ انہیں اس حساب سے فنڈنگ نہیں مل پاتی لیکن وہ تھوڑا بہت کام چلا ہو کئی نہ کئی سے جگار کری لیتے ہیں اور پاکستان کی آرمی پر حملہ کرتے ہیں اب سبابے پاکستان کی سرکار بھی جانتی ہے کہ ہم نے یہاں پر سریعہ کانون لگایا تو ابھی تو ہمیں کوئی بھیگ دے بھی دیتا ہے پھر تو ہمیں بھیگ ملنے کا چانسی نہیں پھر تو چین بھی بھیگ نہیں دے پائے گا کیونکہ پھر پوری طرح سے ایک الگی دنیا میں پہنچ جائیں گے اور امریکہ سے لے کر جتنی بھی ویسٹر اینڈ گنٹی ان پر تو آلڈری دباب آئے گا کیونکہ جہاں ڈیموکریسی ابھی تو حالہ کی پاکستان ڈیموکریسی نہیں ہے لیکن پھر بھی نام تو ہے ڈیموکریسی کا لیکن پوری طرح سے دیئے نے انہیں سریعہ لگا دیا تو پھر تو ایک پیسہ نہیں ملے گا جیسے کی افغانستان کی استطیق ہے جب سے تالیوان بیٹا ہے تب سے ایک پیسہ کسی نے نہیں دیا کوئی نہ جاتا ہے نہ آتا ہے وہ وہیں اپنے میں لگے ہوئے ہیں حالہ کی وہاں بھی عام لوگوں کو کتنی پریسانی ہوں گی اس کی تو ہم کلپ نہ کر سکتے لیکن سواب ایک ہے نیوز بھار نکل کے آئی نہیں سکتی کیونکہ وہاں پر وہی آئے گا جو بھار وہی آئے گا جو تالیوان چاہے گا سواب ایک ہے جہاں سریعہ قانون لگا ہو کس کو مرنا ہے وہاں پر سیدھا کلیئر کر دیں گے جس سے بیچارے ڈرے رہتے ہیں اب وہاں کی خبریں نہیں آتی وہاں بھی بہت بری حالات ہیں پاکستان کی تو خبریں آتی رہتی ہیں پاکستان کی بھی بری استیتی ہے حالانکہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان ان سے زیادہ اچھی کنڈیسن میں افغانستان میں عام پبلک کا پتہ نہیں وہ کیا اچھی ہوگی جو ڈیموکریسی میں رہی کافی سالوں تک اب اچانک سے سریعہ سیدھا آجائے ان کے اوپر تو ان پر کیا بیٹ رہی ہوگی وہ تو وہ جانے لیکن پاکستان کہہ رہا ہے کہ ایر شٹرائک کر دیں گے یہ بات تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم دنیا کے نقصے سے اسرائیل کو اڑا دیں گے تو کہنے میں کیا ہے کچھ بھی کہ سکتے ہوں افغانستان کا ریزن ہے کہ جو افغانی وہاں پر رہ رہے ہیں انہیں پاکستان نکال رہا ہے چھتر لاکھ کے آسفاس ہیں یہ افغانی آئے تھے کیونکہ امریکہ گھسا تھا اور امریکہ نے کہا تھا کہ جو ریفیوزی آ رہا ہے انہیں آپ سرند ہم آپ کو ڈالر دیتے ہیں ڈالر ملنے لگا پاکستان نکال یہ ہمارے بھائی ہیں امریکہ وہاں سے گئے ڈالر ملنے بند ہوا تو انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارے بھائی نہیں نکال اب بھائی چارہ سب قتم ہو گیا اب ان کو بھائی نکال رہے ہیں اب ان کو بھائی نکال رہے ہیں تو پھر سواب ایک ہے افغانستان میں جو تحریک تالیوان افغانستان بیٹا ہوا ہے اور جو تحریک تالیوان پاکستان وہاں پر بیٹا ہوا ہے ان کے خاص طور پر اچھے سمبند ہیں کہہ سکتے ایک کی ساکہ ہے دوسری تو یہ تو چھوڑیں گے نہیں اب یہ یہ کانٹ کر رہے ہیں ان کے پیچھے تحریک تالیوان پاکستان کا ہاتھ اور ان کی دیکھئے پلاننگ دیکھی کہ نئے سنگٹانوں کے ذریعے جمہداری لیتے ہیں کوئی نئے سنگٹان آگیا اس نے جمہداری لی جمہداری ایسی لوگ کسی کو سکوی نہ ہو دنیا بھر میں یہ ہو کیوں رہا ہے حالان کی تالیوان نے سیدھی دھمکی دے رکھی ہے کہ آپ انہیں نکال رہے ہو تو بہت مہنگ پڑھے گا پاکستان نے تحریک کے تالیوان افغان کو بٹھایا کیوں بٹھایا کیونکہ یہ سوچ رہے تھے سب ہی آتنکی وہاں ہوں گے وہاں سے پھر ہم بھارت کے خلاف ساجس کریں گے لیکن نینے کا پتہ جسے ہم بیٹا رہا ہے وہ اب آپ کے خلاف ساجس کر رہا ہے تو لینے کے دہنے پڑھا گا پاکستان کو